یہ ہمارا لیسن نمبر 11 ہے Working with Text اگرچہ اب تک جو ہم نے ٹولز دیکھے ہیں جو آپشنز کور کی ہیں کورل را ایکس فور اور کورل را نائن کے انٹرفیس کے اوپر اس میں سے بہت ساری آپشنز جو ہیں وہ ٹیکسٹ کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہیں لیکن ہمارا لیسن نمبر 11 صرف ٹیکسٹ کے متعلق ہے یاد رہے کہ یہاں ہم صرف انگلیس ٹیکسٹ کو کور کریں گے لیسن نمبر 11 کے اندر اردو ٹیکسٹ ہمارا لیسن نمبر 12 کے اندر آئے گا اسی طرح بہت اہم ہے جیسے کہ ہمارا انگلیس ٹیکسٹ ہے یہاں ہم وہ ساری بنیادی چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے جو ہمیں کورل را میں کام کرتے ہوئے جاننا ضروری ہے ٹیکسٹ کے متعلق اس کو الگ الگ ویڈیوز میں لیسن نمبر 11 کو اس لیے بنایا جا رہا ہے تاکہ آپ ہر آپشن کو الگ سے دوبارہ بار بار دیکھ کے اس ویڈیو کو اچھی طرح سمجھ سکیں کیونکہ کوئی بھی اپشن اگر آپ کو صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتی تو کورل را میں ٹیکسٹ کے ساتھ کام کرتے ہوئے کافی مشکل پیش آ سکتی ہے اس میں پہلی دو باتیں ہمارے پاس امپورٹنگ ڈا ٹیکسٹ اور ٹیکسٹ باکس ہے تو اس کو ہم اس ویڈیو کے اندر کور کریں گے ٹیکسٹ امپورٹ کرنے سے پہلے سب سے آسان طریقہ جو ہمارے پاس کورل را میں یہ ڈاکومنٹ ہے اور اس میں ان کا کانٹیک نمبر بھی دیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ کے اندر ہمارے پاس مختلف فونٹس ہیں جیسے کامک سین کی ہیڈنگ ہے پھر ایریل میں اورنج کلر ہے پھر ایریل میں گرین کلر ہے پھر نارمر ایریل میں بلیک کلر ہے اس میں کچھ جگہوں پہ بولڈ کیا گیا ہے ٹیکسٹ کو اور کچھ جگہوں پہ اس کو انڈرلائن کیا گیا ہے ہمیں دیکھیں گے کہ ان اس ٹیکسٹ کو کپی کرنے کے لئے اس کو پہلے میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے ٹیکسٹ کو سارے رائٹ کلک کپی یا کنٹرول سی جو کپی کی شارٹ کٹ ہے اس کے ذریعے سے میں نے اس ٹیکسٹ کو کپی کر لیا ہے اور اب میں کورلڈرو نائن کے اندر واپس آگیا ہوں یہاں ایک اہم بات اور بتانے کی ہے کہ کورلڈرو نائن کے یوزرز جو ہیں ابھی ہم کورلڈرو ایکس فور کے انٹرفیس کے اوپر ہیں کورلڈرو نائن کے یوزرز بھی اسی طریقے سے ان ساری اپشنز کو اپلائی کر سکتے ہیں کورلڈرو نائن کے اندر رہتے ہوئے کورلڈرو ایکس فور کے انٹرفیس کے اوپر ہم یہ ایکس آئیز کریں گے لیکن کورلڈرو نائن کے یوزرز بھی اسی طریقے سے اس ایکس آئیز کو کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اپنے ٹیکسٹ کو کورلڈرو میں امپورٹ کر سکتے ہیں ابھی ایک طریقہ یہ ہے کہ میں ٹیکسٹ کے ٹول کو کسی بھی جگہ کلک کروں جہاں بھی یہ کرسر بلنک ہونا شروع ہو جہاں میں نے کلک کیا ہے وہاں میں کنٹرول وی یا ایڈٹ میں جا کے پیسٹ کی کمانڈ سے اس ٹیکسٹ کو کورلڈرو کے اندر پیسٹ کر دوں لیکن یہ طریقہ اس لیے ہمیں عموماً صحیح نہیں لگتا اس کے نتائج ہمیں ٹھیک نہیں لگتے کیونکہ یہ برکل فری سائز ٹیکسٹ آیا ہے اس کے اوپر ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اگر ہم اس کو ری سائز کریں گے تو ہمارا ٹیکسٹ جو ہے وہ اپنی اصل شکل میں نہیں رہے گا جس کی وجہ سے ہمارے ڈیزائن پہ بہت برا اثر پڑے گا جس لیے ہم ڈلیٹ سے اس کو یہاں ختم کر دیتے ہیں ہمارے پاس دوسری جو آپشن ہے ٹیکسٹ کو کورلڈرو میں لے کے آنے کی وہ ٹیکسٹ باکس کے ذریعے سے ہے ٹیکسٹ باکس کے ذریعے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی ہائٹ اور ویٹس جو ہے اس ایریے کی جہاں ہم نے ٹیکسٹ کو ایمپورٹ کرنا ہوتا ہے ہم پہلے سے سپیسیفائی کر سکتے ہیں ہم تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں ابھی ہم یہاں ایک ٹیکسٹ باکس بنائیں گے اور پھر اس کے اندر اپنے ٹیکسٹ کو پیسٹ کریں گے جو کہ ہم نے ابھی پچھلے ڈاکومنٹ سے کاپی کیا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں میں ایک ٹیکسٹ باکس بنا رہا ہوں ہم اس پیسٹ سے نیچے آ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہم صرف یہاں ایکسسائز کرنا اس بات کو اس کانسپٹ کو سمجھنا ہمارا مقصد ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹیکسٹ باکس بن گیا ہے اور اس کے اندر ایک کرسر بلنک کر رہا ہے اب اگر میں کنٹرول وی جو پیسٹ کی کمانڈ ہے یا ایڈٹ میں جا کے پیسٹ کی کمانڈ کو اپلائی کروں گا آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ٹیکسٹ جو ہم نے ایک پیچھلے ڈاکومنٹ سے کاپی کیا تھا وہ سارا ہمارا اس ٹیکسٹ باکس کے اندر امپورٹ ہو گیا ہے ابھی میں اپنے مووو ٹول کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں کہ ہمارا ٹیکسٹ باکس سیلیکٹ ہو گیا اور یہاں کچھ چیزیں سمجھ نہیں کی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ہم نے جو ٹیکسٹ وہاں سے کاپی کیا تھا وہ زیادہ تھا اور یہاں جو ٹیکسٹ آیا ہے وہ مکمل طور پر نہیں ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا کنٹرول ہینڈل سکپ سنٹر میں ایک ایرو کا سائن ہے جو نیچے کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس ٹیکسٹ باکس کے اندر کچھ مزید ٹیکسٹ ہے اگر ہم اس کو ڈریک کر کے نیچے لے کے جائیں گے باکس کا سائز سے بڑا ہوگا تو ہمارا مزید ٹیکسٹ بھی اس باکس کے اندر آ جائے گا اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ یہاں ہمارے پاس ایرو کا سائن غائب ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ مکمل ٹیکسٹ جو ہے ہمارا ٹیکسٹ باکس کے اندر آ گیا جب تک ہمارا ٹیکسٹ مکمل اس ٹیکسٹ باکس کے اندر آ نہیں جاتا اس وقت تک وہ ایرو یہاں اپیر رہتا ہے ابھی بالفرض ہم نے اگر کسی جگہ ٹیکسٹ باکس کے اندر ٹیکسٹ امپورٹ کیا اور وہاں جو ہماری ہائٹ اور ویٹھ تھے ہمیں اس سے زیادہ وہاں ہائٹ انکریز نہیں کرنی اپنے باکس کی تو ہم ایک نئے باکس کے اندر اپنے ٹیکسٹ کو لے کے جاتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس ایرو کی اوپر آ کے کنٹرول کے بٹن کو پریس کر کے اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو کلک کرتے ہوئے موف کرتے ہیں کنٹرول کا بٹن ریلیس کر دیا ماؤس کا بٹن بھی میں نے ریلیس کر دیا سواری کیونکہ میں دریک پہلے کر میں نے کر لیا تھا یہ ٹیکسٹ باکس کا سائز چھوٹا ہو گیا تھا ہم کنٹرول ماؤس کا بٹن لیفٹ کلک کر کے موف کریں گے اور اب ہمیں یہاں ایک چھوٹا سا سائن اویلیبل ہوگا جس کے ذریعے سے ہم ایک مزید ٹیکسٹ باکس یہاں بنا سکتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس میرے کرسر کے ساتھ ایک چھوٹا سا سائن بنا ہوا آگے جس میں ایک ٹیکسٹ باکس بنا ہوا ہے اور ساتھ ایک ایرو لور رائٹ کورنر کو پوائنٹ کر رہا ہے یعنی میں یہاں سے اپنا ایک ٹیکسٹ باکس اور یہاں بنا سکتا ہوں اب دیکھیں کہ میں نے ایک ٹیکسٹ باکس یہاں اور بنایا اور جیسی میں نے اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن کو ریلیز کیا ہے تو میرا جو اضافی ٹیکسٹ تھا جو میرا اس ٹیکسٹ باکس کے اندر زیادہ تھا وہ میرا اس ایریے کے اندر آ گیا ہے دوسرے ایک ٹیکسٹ باکس کے اندر آ گیا ہے تو ہم نے اپنے اس مووی کے اندر کورلڈرو کے اندر لے کے آئے ہیں اور کورلڈرو کے اندر ہم نے دو الگ الگ ٹیکسٹ باکس کے اندر ہم نے اس ٹیکسٹ کو جو اپنے پیسٹ کیا ہے اس طرح کہ ہمارا ایک باکس کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور ٹیکسٹ زیادہ تھا تو ہم نے ایک نیا ٹیکسٹ باکس بنایا ہے کنٹرول ماوس کے لیفٹ بٹن کے ساتھ ایرو کے سائن کو جو ٹیکسٹ باکس کے بیچ میں آ رہا تھا اس کو ہم ڈریک کر کے لے کے گئے اور ہم نے ایک دوسرا ٹیکسٹ باکس یہاں بنایا ہے اس کے بعد ہم ٹیکسٹ ان شیپ دیکھتے ہیں ایک لی مووی کے اندر کہ ٹیکسٹ کو اگر کسی شیپ کے اندر ٹیکسٹ باکس کے بجائے اگر ہم نے کسی شیپ کے اندر لے کے جانا ہوتا ہے تو ہم کس طریقے سے لے کے جاتے ہیں